تاہرین المعصومین ونعنت اللہ علیہ آدائے مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه الغبین وہوا اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نسوحا سلوات پڑھیں اللہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا موضوع گفتگو توبہ تھا اور اس سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں اپنی چند رائز پیش کی یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے اگر آپ ماہ رمضان کی دن کی دعاوں کو پڑھیں تو اس میں حازہ شہر توبہ وحازہ شہر الانعبہ کا لفظ آیا ہے یہی وہ موقع ہے کل ملا کر کے کہا جائے جسے بازاروں میں سیل لگی ہوتی ہے بازاروں میں چھوٹ مل لہی ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے تو ایک خاص موقع آتا ہے آپ کے ملک میں تھائنگ سیونگ پر یا اور جو موقع آتے ہیں خاص خاص موقع پر سیل لگی ہوتی ہے چیزیں سستی مل لہی ہوتی ہیں کم داموں میں مل لہی ہوتی ہیں اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں توبہ سستی مل لہی ہے آپ کے لئے یہ بہت اچھا آفر ہے کہ اس مہینے میں متوجہ ہو جائیے اور توبہ کر لیجئے میں سب سے پہلے ان سب چیزوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو بعد میں کہوں گا پہلے خود اپنے نفس سے کہتا ہوں ایک خطیب جمعہ کے لئے بھی ضروری ہے ایک عالم کے لئے میں تو طالبین مولبتہ ایک عالم کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو کہنے سے پہلے خود اپنے کو تلقین کریں اپنے سے کہیں کہ تجھے یہ کام کرنا چاہئے تو بہرحال میں اس ممبر پر بیٹھ کر آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے تمام گناہوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانتا ہوں توبہ کرتا ہوں اس کی جانا آئیے توبہ کے ہی موضوع پر آگے تھوڑی بات کی جائے کہ کیا قرآن مجید کوئی ایسا واقعہ پیش کرتا ہے جس میں توبہ کی کسی نے میں نے حضر کیا تھا کہ توبہ کے سلسلے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ سنسیر ہوں بہت سنجیدہ ہوں کھیل کھیلوڑ نہیں ہونا چاہیے توبہ یہاں تک کہ آپ اگر پڑھیں تو نحج البلاغہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک جگہ پر سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت امیہ المؤمنین علیہ السلام گزر رہتے ہیں آپ کہ ایک انسان کو استغفراللہ استغفراللہ کہتے ہوئے سلا مگر دیکھا کہ توجہ نہیں ہے مگر دیکھا کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے بس ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے کھیل کھلوڑ جس کو کہا جاتا ہے لا فالواب کی طور پر توبہ کو بھی کہہ رہا ہے استغفراللہ ربی وطوب لے بھی کہہ رہا ہے امام نے وہ جملہ کہا کہ جو ہمارے اور آپ کے تیسرے امام نے ہور سے کہا سکالت کا امک تیری ماں تیرے اغم پہ بیٹھے ایسے کہ استغفار کیا جاتا ہے تو انہیں اس کو کھیل سمجھ رکھتا ہے اور پھر امام کا ایک خطبہ ہے زبردست کہ جو انہوں نے توبہ اور استغفار کیا سلسلے میں ایک صلاحات اللہم احمد اللہم احمد اللہم احمد امام نے اسے ٹھانٹا اور اسے نصیحت کی کہ اس طرح سے استغفار اور توبہ نہیں کی جا استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ تو اللہ کی طرح متوجہ ہو لگوہ ایک خطبہ ہے میں اس کی خاص ایک بات جو ہے جو گوشت تو نے حرام مال سے اپنے بدن پر جمع لیا ہے اسے پگلانے کی ضرورت ہے اللہ ایسوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہم جائسوں کے نعوذ باللہ ہم کھیلیں کلوار کرتے ہیں توبہ کے ساتھ لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ وہ گوشت تو تیرے بدن پر وہ چروی جو تیرے بدن پر حرام مال سے بن گئی اسے پگلا اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ماہ رمضان بہت امدہ موقع ہے آپ کے لئے اور ہمارے لئے کیونکہ اس مہینے میں بہرحال روزہ رکھنے سے چاہے وہ یکی درام سہی گوشت شاید وہ حرام والا پگل گیا ہو حالانکہ ہم لوگ تو اتنا کھا جاتے ہیں کہ وہ اور دس درام اور جم جاتا ہے ہر رات خیر بہرحال حرام والا تو پگل گیا یہ حلال والا اللہ کا شکر ہے کہ جو مومنین لا رہے ہیں پاک صاف ان کے پیسے بھی انشاءاللہ پاک صاف ہوں گے ان کی کمائی بھی انشاءاللہ پاک صاف ہوگی تو وہ والا ہے کہ جو حلال ہے حرام والا تو پگلا ہوگا نا دن بھر جو روزہ رکھا آپ نے خود رمضان اللفظ کہے سے بنا رمضا سے رمضان رمضا سے بنا رمضا کا مطلب ہوتا گرم کر کے پگلانا کہ ہمیں پگلائے یہ ہمارے اندر کی جو نجس چیزیں ہم نکال دے ہمیشہ ہم لوگ دیکھیں کھانا ہی نجس نہیں ہوتا ہے فضا بھی نجس ہو گئی جس فضا میں سانس لے رہے ہیں یہ بھی نجس ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں آلہ اسی سکانک مسئلہ پڑھیں یاد آگیا تو پیشت کیے دے رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ جس مایکرو ویو آون میں گرم کیا جاتا ہے حرام کھانا بھی نجس کھانا بھی اسی میں لے جا کر کہ آپ اپنا پاک کھانا رکھ کے اور لگا دیجئے اسے آن کر دیجئے اور اگر بھاپ بن گئی تو وہ جو بھاپ اڑی تو اس نے جو پہلے والی بھاپ کے ساتھ سب مل کر کے آپ کی کھانے کو نجس کر دی تو آپ تو لے کے کہتے پاک کھانا نکال کے لائے نجس کھانا اور کھایا تو چاہے آپ زہر کو سمجھ موچ کے کھائیں جانے میں کھائیں یا ان جانے کھائیں زہر تو زہر احصر کرے گا لیکن شریعت نے آپ کے لئے نجس کھانے کو منع کیا ہے یہ اللہ میاں کو توبہ توبہ استفراللہ میں اپنے الفاظ میں کر رہا مزا نہیں آ رہا تھا اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ یہ نہیں کھاؤ گے یہ نہیں کھاؤ گے یہ نہیں کھاؤ گے پابندیاں لگانے میں نہیں اس کے پیچھے ایک ریزن تھا یہ زہر ہے آپ کے لئے آپ کو پتا نہیں ہے جیسے بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ بہت ساری چیزیں اس کے لئے نقصان دے ہیں ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ تم نہیں سمجھ رہے یہ بہت گندی چیز ہے یہ غلیظ یہ نقصان دے ہیں اسی طرح سے اللہ ہم سے کہتا ہے کہ یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ فلا چیز نہ کھاؤ فلا چیز نہ پہنو فلا چیز نہ اڑو فلا چیز نہ پیو یہ سب تمہارے لئے نقصان دے ہیں تو نقصان ہمارے ہاں اس کو ایسے خوزیں پڑھائے جاتا ہے کیا ہے کام تابع مفاسد اور مسالے ہیں یعنی جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے حرام کام اس کے پیچھے کوئی مسلحت تھی وہ چیز ضرور کوئی مفسدہ کوئی برائی رکھتی تھی انسان کے اور جس کام کا حکم دیا کہ یہ واجب ہے اسے انجام دو اس کے پیچھے کوئی مسلحت تھی کہ وہ آپ کے لئے فائدہ مت ایسے ہی نہیں کہنے دیا ہے بس اٹھا اور کہنے دیا والی باطنی جو موں میں آیا بوس دیا والی باطنی سب کچھ اس کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے یہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ فجر کی دو رکعت نماز پڑھو تین رکعت پہ نہیں پڑھو چار رکعت پہ نہیں چاہیے اس دو رکعت کے پیچھے کوئی حقیقت ہے کہ جو چھپی ہوئی ہے اور آپ کو ہم کو نہیں مالو میرا توبہ کا موضوع تھا لیکن پھر ایک واقعہ یاد آگیا سنگیے بہت اچھا ہے دو رکعت نماز صبح کی جو لوگ ہم لوگ مجھ جیسا آپ ماشاءاللہ مومن لوگ ہیں مجھ جیسا انسان جو چھوڑ دیتا ہے سمجھے کہ یہ دو رکعت نماز کی کیا ویلیو ہے چھڑے امام امام جعفر سادید ان کا ایک چاہنے والا ان کا ایک ماننے والا ان پر اپنی جان چھڑکنے والا ایک شیعہ ایک مہم امام کے خدمت میں حاصل ہوا امام سے آرز کیا کہ مولا میں اکثر سفر پر جاتا ہوں تجارتی سفر ہوتا ہے تجارت کرتا ہوں مجھے ایسے راستے سے گزرنا پڑتا ہے جو بے انتہا خطرناک ہے یہ ہے وہ ہے ایک ایسے راستے پر آپ کی میں ایک نئے سفر پر جا رہا ہوں جو اور بھی زیادہ مشکل راستہ ہے اور مجھے پتا بھی نہیں کہ اس بزنس میں اس تجارت میں جو میں کرنے جا رہا ہوں نئے شہر میں وہاں پر اس میں مجھے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا مقصان تو نہیں ہو جائے گا کچھ پتا نہیں مجھے نئے جگہ میں چاہتا ہوں آپ استخارہ کر دیجئے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں امام نے استخارہ کیا استخارہ منع آ گیا امام نے کہا کہ استخارہ منع آتا ہے تم نہ جاؤ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مگر گھر پہ آیا دوستوں نے چاننے والوں نے سمجھایا کہ بڑا فائدہ ہے جو مال تمہارے پاس بڑا مہنگا بھی کیے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اس کا دل بدل گیا اس کا ارادہ بدل گیا اور یہ بغیر امام کو بتائے سفر پہ گیا اور گیا تو زبردست تجارت نے فائدہ ہوا پہلی بات تو محفوظ بالکل حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا اس شہر تک حالانکہ راستہ بڑا خطرناک تھا ڈاکوں ملتے تھے لیکن پھر بھی یہ آسانی سے اس شہر تک پہنچ گیا اور پھر وہاں پر اپنا جو مال بیچا تو ایک کا دست اتنا مہدہ خوب فائدہ ہوا ایسا کبھی فائدہ نہیں ہوا لے کے اس قیمت کو چلا اب پھر جنگل سے گزرنا ہے پھر ڈاکوں ملیں گے لیکن اس بار پھر ڈاکوں نہیں ملیں واپس محفوظ بالکل صحیح اور سلامت مدینہ آ گیا اب آیا اپنے گھر پہ بھی پہنچ گیا پیسہ بھی رکھ لیا سب کچھ ٹھیک اب اس کے بعد دو تین دن کے بعد اسے خیال آیا کہ میں تو بہت فائدہ میں رہا اس سفر کیلئے استخدار امان آیا تھا اس کے لئے جیسا میں نے زندگی میں کوئی سفر نہیں خیال آیا توبہ توبہ امام کے سلسلے میں بھی ایک شک پیدا ہوا ایک رو زمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب لوگ بیٹھے تھے جب سب چلے گئے تو کہا کہ سرکار میں نے آپ سے مولا میں نے آپ سے استخارہ کروایا تھا اگر آپ کو یاد ہو مولا نے فرمایا بلکل مجھے یاد ہے تو نے استخارہ کروایا تھا اور منع آیا تھا اس لئے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو سفر پہ نہ جائے کہنے لگا کہ میں لیکن پھر بھی آپ سے صحیح سے ہی بتاؤں میں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا اور میں سفر پہ گیا اور سفر سے لوٹا تو ایسا تجارتی سفر میں نے اپنی زندگی میں کیا تھا جتنا مجھے اب فائدہ ہوا کبھی نہیں ہوا مولا آپ کا تو استخارہ منایا تھا جب کی میرا فائدہ ہوا فرماتے ہیں کہ جب تم نے اتنا کہی دیا تو مجھ سے بھی سن تو جب چلا تو فلاں روز تھا ہاں بلکل صحیح آپ کریں فلاں گھڑی تھی ہاں بلکل صحیح فلاں راستے سے تو چلا ہاں بلکل صحیح آپ صحیح فرما رہے ہیں تو فلاں دن فلاں جنگل سے گزرا ہاں بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں وہ وقت بھی بتا دیا امام پھر تو گیا ہاں تو نے فلاں جگہ فلاں اپنا مال بیچا اتنے کا فلاں بیچا اتنے کا اتنے اتنے ساپ پورا امام نے تفصیل بتا دی جیسے امام ساتھ میں تھے بلکہ وہ امامی تھے کہا بلکل مولا یہ ہے کہ ہر پاپ کا صحیح تو رات ہو گئی کہا ہاں بلکل تو تو انہیں سوچا کہ آرام کر لیں اور کھر صبح اٹھ کے چلیں گے کہا ہاں بلکل یہ بھی بات صحیح آپ فرما رہے ہیں کہا دوسرے دن مگر تو سویا تو لیکن تیری فجر کی نماز قضا ہو گئی کہا بلکل صحیح فرمایا مولا آپ نے میری فجر کی نماز قضا ہو گئی اب سنیں اب آپ یہ جملہ کاریخی جملہ ہے اس کو دیواروں پر ہمارے ہاں جیسے کٹبے لگتے ہیں سن تُو کہ تیری اس فجر یا کوئی بھی فجر کی نماز ہم لوگوں کی بھی ایک فجر کی نماز کا ثواب اور اس کی حیثیت قیامت کے دن وہ ہوگی کہ اگر تجھے یہ ساری دنیا دے دی جائے اور اس میں موجود سارا مال دے دیا جائے اور تُو سے راہ خدا میں انفاق کر دے اور لوگوں کو دے دے غریبوں میں باٹ دے تب بھی وہ اتنا ثواب نہیں تُو کما سکتا جتنا وہ ایک فجر کی نماز تجھے دے سکتی ہے یا دیتی ہے ایک فجر کی نماز کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کے پاس اگر سارا مال ہو دنیا کا تب بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی ہے اجرو سواب کے اعتبار سے انفاق کر دے انسان دے دے لوگوں پاس تو اب آپ یہ سمجھیں یہ لیکن فجر کی نماز کا ثواب ہمیں دیکھتا رہا نہیں ہے ہمیں تو مادی فائدہ اپنی تجارت کا دکھتا ہے ہمیں تو اپنے کاموں میں فائدہ دکھتا ہے فجر کی نماز کا ثواب چونکی دکھتا نہیں ہے اس لیے ہم مانتے بھی نہیں ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہا یؤمنونہ بالغیر شروع میں کہہ دیا کہ بغیر دیکھیں مانو گے تو یہ اسلام تمہارا ہے اور اگر تم یہ چاہو گے دیکھ کے مانو تو اسلام تمہارا ہے اسلام کی حیثیت ثواب کی حیثیت ان تمام روزوں کی حیثیت یہ ساری حیثیت تمہیں روز قیامت پتا چلے گی جیسے کہ ایک شخص آیا تھا پھر توبہ والے بھی واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن اب کچھ اور یاد آ جاتا ہے تو پڑ گئے تو انہیں صلوات کر دیں سب مرتبط باتیں ہیں سب مرتبط باتیں ہیں آپ اس میں سب جوڑی ہوئی باتیں ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے کہ سب الگ ہے تو بہر حد توبہ کا واقعہ سنگی آ پھر بیچ میں کوئی یاد آئے گا تو بتا دیں گے لیکن توبہ کا جو سوچ کی آئے سنائیں آپ کو کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے ایک واقعہ قرآن مجید میں آیا ہے ایک بار معاذ ابن جبل نام کے صحابی معاذ ابن جبل نام کے بہت مشہور صحابی ہیں ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں رسول کے داخل ہوئے روتے ہوئے اچھا آپ کو یہ تصور میں لائیے کہ رسول کا گھر مسجد سے متصف روتے ہوئے داخل ہوئے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا ماس کیوں رو رہے ہو کیا کہا کہ یا رسول اللہ کیا کہا آپ کے دروازے پر باہر ایک جوان کھڑا ہوا ہے اس کا رونا ایسا تھا اس کا گریہ اور بکا ایسا تھا کہ مجھے دیکھ کے رونا ہونے لگا پھوٹ پھوٹ کے بلک بلک کے رو رہا ہے نوجوان کیا ہوا کہا آپ خود ہی نکلئے پوچھئے کیا ہوا میں کیا جانا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے یہ بات بتاؤں گا نہیں سوائے رسول کا میں کیوں رو رہا ہوں خیر رسول نکل کے اپنے دریافت دس پہ گئے اب جو اس نوجوان کو دیکھا اس نے سلام بس کیا اور اس کے بعد رونا شروع جوان دیا رسول نے اور پھر پوچھا کیا بات ہے نوجوان تو کیوں روتا ہے کہا کیا کریں یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ انجام دیا اتنا بڑا جرم انجام دیا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی ہے یہ زمین بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا یہ زمین چھوٹی کہ اچھا یہ بتا کہ یہ آسمان بڑا ہے اور اس میں موجود تارے بڑے ہیں یا تیرا گناہ بڑا ہے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بڑا ہے کہ یہ بتا کہ یہ زمین یہ آسمان مل کر کے زیادہ بڑے ہیں یا تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے کیا یا رسول اللہ میرا گناہ زیادہ跟我 ہوتے ہوتے کئی چیزیں بتاتے بتاتے عرشกبات پہنچی اور عرش کے بعد رسول کہتے ہیں کہ خدا زیادہ بڑا ہے یا تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے اس بار وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں خدا سب سے بڑا ہے وہ اللہ اکبر اس کے لئے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے کہا پھر تیرا آخر کیا گناہ ہے کہا یا رسول اللہ کیسے بتاؤں میری سمجھ میں نہیں آتا کیا گناہ ہے صحابہ کو ہٹا دیا صحابہ کو ہٹا دیا اب جو گناہ سنا سنیا گناہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ سچ سچ بتاؤں ہوں تو مسلمان مگر میں کفن چھڑاتا جب لوگ میتوں کو جنازوں کو دخم کر کے چلے جاتے ہیں تو میں قبروں کو کھوٹ کر کفن چھڑا لیتا اور اسے بیچ کر اپنا خرچ چلاتا پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ کام پچھلے سات سال سے کر رہا تھا مگر حال ہی میں انصار یعنی مدینہ میں جو اصحاب رہتے تھے رسول کے انصار میں سے ایک کی بیٹی کا انتقال ہو رہا اب یہ تین دن پہلے کی بات اس کو دخم کر کے لوگ گئے جب رات ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھو دیا اس نیت سے کہ میں کفن چھڑا لوں گا جب میں کھوٹے کھوٹے میت تک جنازے تک پہنچا تو میں نے اسے اس کا کفن نکال لیا جیسے ہی میں نے اس میت کو اس جنازے کو برہنا کیا وہ ایک لڑکی تھی جو نوجوان لڑکی تھی بے انتہا خوبصورت تھی میں کفن لے کے بڑا ہی تھا کہ میرے دل میں برا خیال آئے شیطان نے مجھے بہکایا یاد رکھی یہ واقعہ قرآن میں آئے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں شیطان نے مجھے بہکایا شیطان مجھ پر مسلط ہو گیا میں نے اسی میت کے ساتھ بدفیلی کیا اس کے بعد جب میں مڑا اور چلنے کے لیے قبر سے باہر نکلنے لگا تو اتنے میں قبر سے آواز آئی میت گویا ہو گئی بولنے لگی اس لڑکی کی اور بولی کہ جہاں جس طرح سے تو نے آج میرا چہرہ سیاہ کیا ہے میرا مو سیاہ کیا ہے قیامت کے دن اللہ تیرا مو کالا کر لا رسول اللہ قیامت تو چھوڑیے آج ہی میرا چہرہ سیاہ ہو گیا اب جو رسول نے واقعی غوث دیکھا تو یہ وہی جوان تھا جو کبھی آتا تھا مسجد پر رسول سے ملاقات بھی کرتا لیکن چہرہ چونکہ جھلس کے کالا ہو چکا تھا سیاہ ہو چکا تھا اس لیے رسول نہیں پہچان پائے یہ کون اب جملہ سنیں رسول کا رسول ہے رحمت اللیل آلمین فرماتے ہیں کہ جا جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے دور ہو جا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب مجھے بھی لے لے جو عذاب تجھ پر آنے والا وہ مجھ پر آ جائے اب سوچئے اب کونسی بارگاہ یاد رکھیے گا ہماری میں قیفیت استغفراللہ نعوذ باللہ یہ کناہ نہیں کیا ہم نے لیکن توبہ توبہ استغفراللہ میں بیسیوں بار سوچتا ہوں جب دعا تبسل پڑتا ہوں یہ دعا تبسل میں ایک معصوم کے بعد دوسرے معصوم کا نام کیوں آتا ہے کبھی آپ نے اس طرح سے بھی سوچا بھئی ایک ہی معصوم کے پاس گئے درِ علی پہ گئے وہی معاف کروا دیں گے وہی ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں گے دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مان لیجئے کہا جاتا ہے کہ سب سے آسان سب روز قیامت امام حسین علیہ السلام کی ہوگی جس میں حساب و کتاب آسان ہوگا تو درِ مولا پر جانے کے بعد سید الشہدہ کے در پر جانے کے بعد پھر کسی در کی ضرورت نہیں ہے وہی معاف کروا دیں گے ہمارے گناہوں کو وہی سپارش کر دیں گے لیکن پھر کیوں امام زین علیہ الدین کا نام لیتے ہیں پھر کیوں امام محمد باقر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کیا پہلے در پر اس طرح سے بھی اس دعا کو سوچا کیجئے کہ پہلے در پر اگر نہ سنی گئی تو کیا ہوگا کیا ہوگا اور وہ خاتون کی جو شافع محشر ہوگی اس کے در پر خدا نہ کرے خدا نہ کرے نہ سنی گئی تو کیا ہوگا خیر بارہ میں اسی واقعی کے طرف لڑتا ہوں رسول نے کہا جا چلا جا میرے پاس چلا گیا جنگل میں دن اور رات عبادت کرنے لگا اور دن اور رات بس اس کو گڑ گڑا کے روتے ہی گزر گئے دنوں کے وقت روزے رکھتا تھا شام کو افطار پانی کے سنگ اور جنگل کی کچھ جڑی بوٹی جو بھی پھل مل گیا بس وہی کھا گیا شہر میں آتا ہی نہیں تھا کسی کو موں نہیں دکھا سکتا یہاں تک کہ ایک روز تقریباً چالیس روز گزرے بعض روایات میں آیا ساتھی دن گزرے بعض روایات میں آیا تین ہی دن گزرے لیکن بہرحال اس کی دعا اس کی توبہ قبول ہوئی اور جب توبہ قبول ہوئی تو اس کے پاس نہیں رسول کے پاس آیت آئی وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا اَوْ ذَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لَزُنُوا بِهِمْ اور وہ لوگ کہ جو فاہش گناہ کرتے ہیں بہا خراب بدفعلی کا گناہ کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں اور اپنے ہی امبر ظلم کرتے ہیں جب بھی کوئی انسان کو گناہ کرتا ہے تو کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے اپنے ہی بگاڑ لیتا ہے اپنی احسیت ختم کر لیتا ہے اللہ کے نصدیق بھی اور معصومین کی نگام بھی گر جاتا ہے گر جاتا ہے تو آیت یہ کہی کہ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَتًا جو لوگ بدکاری کرتے ہیں اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں کوئی اور قسم کا اپنے ہی اوپر کوئی ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد ایک بار خیال آتا ہے یہ میں نے کیا کیا اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ تو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا اللہ دیکھ رہا تھا بس اتنا خیال آنا اس کے بعد اب کہہ رہا ہے قرآن فَاسْتَغْفَرُوا لِزْنُوبِهِمْ اور پھر وہ لوگ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کر لیتے ہیں اللہ کی باردہ میں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں معافی مان لیتے ہیں تو کیا ہوتا آگے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةً تو وہ لوگ یہ پائیں گے کہ اللہ بڑا ماف کرنے والا ہے توبہ کرنے والا ہے یا توبہ کو قبول کرنے والا میں اس کو ہوں گے کل ملا کر کے عزیزو میری بات ختم ہوئی اور آج کا درس بھی ختم ہوا ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں الحمدللہ اس سے چھوٹے درجے کا گناہ ہے میں نے آپ سے کہا تھا وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آنے والے درسوں میں کہ اس سے بڑا گناہ بھی بھی چھوٹا ہے جو گناہ بھی بتایا میں نے اس سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے جس سے بڑا کوئی دنیا کوئی گناہ نہیں اور وہ کیا ہے شرق شرق کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے میں قرآن سے آپ کے سامنے دلیل اور ثبوت پیش کر دوں لیکن بس آدمی سچ میں کیا ہے اسی آیت کو جو میں نے پڑھا اس نے جملہ اور بھی تھا آگے تک جاتی آئے وَلَمْ يُسْيَوْرُو اسرار نہ کرے آدمی اسرار کا مطلب پھر دوہرائے نہیں اس گناہ کو بس توبہ کر دی تو توبہ کر دی چھوڑ دیا وہ کام تو چھوڑ دیا وہ جرم وہ گناہ اسے ترک کر دیا تو بس ترک کر دیا آپ مو حیر کے ادھر نہیں دیتے آپ پلٹ کے ادھر نہ دیتے تو یہ توبہ کر دیتا ہے شرق بھی اللہ معاف کر دیتا ہے اور میں پیش کروں میں ثبوت آج بات نبی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم آج کل کے جنہوں نے ہمیں ظلوٹ ہے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگے یہ جو آپ چند لمحہ بیٹھ جاتے ہیں دیکھئے میں ان بھائیوں سے کہ جو باہر کھڑے رہتے ہیں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں یا میں کوئی ایسی بری بات نہیں پڑھو گا جو پڑھ رہا ہوں وہ ہم سب کے کام کی چیزیں آپ بھی جو پڑھتے ہیں وہ میرے کام کی چیزیں ہم سب ملتی ہیں کیا ہم ایسا کوئی دیویجن نہیں ایمان حسین الاسلام نے ہمارے درمیان کیا کہ نہیں نوہے کے درمیان امامے والا باہر کھڑا رہے گا اور باقی لوگ اندر رہیں گے اور نہ ایسا کوئی دیویجن ہوا کہ نہیں درس کے دوران مجلس کے دوران بات چیت کے دوران امامے والا اندر رہے گا اور باقی ماتنی باہر رہے گا ایسا کچھ نہیں امام تو آئے ہم کو ملانے کے لئے میں تو جب اس کا لیکچر سنتا ہوں لیکچر کیا تقریر سنتا ہوں کہ جو اہل حدیث آپ کے پاکستان کے مولانا اسحاب رہا کہا اس نے ایک جملہ کہا کہ جو تمہارے سامنے یہ کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے بس گلے لگا تم یہ دیکھو کہ اس کی زبان پر تمہارے آقا کا نام اور وہ تو اتنی دور تک آیا ابھی تو عدورہ قلمات تھا یا تو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں علیون ولی اللہ مجھے تو وہ ہر انسان اچھا لگتا ہے کہ جو میرے آقا کا نام لیتا ہے جو میرے مولا کا نام لیتا ہے اور ویسے بھی آپ ابھی جو نام نہیں بھی لے رہے اس ملک میں کتنے سیدھے نیک لوگ ہیں مجھے پتا نہیں ہے اللہ کے بارے مخبر نہیں پیغمبر کے بارے مخبر نہیں معصومین کے بارے مخبر نہیں لیکن اخلاق کے اچھے اتوار کے اچھے عادتوں کے اچھے تو ان کے ساتھ چونکہ انسان ہے ہمارے اور آپ کیا آقا عبیر المومنین کہے گئے کیا کہے گئے ایک سلوار پڑھنی مالک کے اچھتر سے جو خط میں خط کتابت کی ہے مالک کے اچھتر کو لکھا مالک کے اچھتر کو اپنا گورنر بنایا اس وقت لکھا کہ یا مالک اے مالک سنو لوگ دو طرح یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا پھر تمہارے انسانی بھائی یا تو تمہارے دین کے سلسلے میں اخ ہیں بھائی یا پھر تمہارے جیسے ایک مخلوق ہے کہ ساتھ محبت کرو ان کو گلے سے لگاؤ یہ درس ہمارے یہاں کا تھا کہ جس پر عمل کیا مگر ٹیریسا نے کرنا ہم کو تھا یا دین دین نہیں ہوتا وہ دین دین نہیں وہ مذہب وہ مذہب نہیں کہ جس میں میل محبت نہ ہو ایک شخص نے آ کر کے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا دین میں محبت ہے دین اتنا عبادی اس میں محبت بھی ہے پائی جاتی جواب سنیں گیا فرماتے ہیں حال الدین جو لوں اللہ کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے صرف محبت ہے صرف لوگوں سے ملنا جلنا صرف بھائی چارہ صرف میل ملا یہی ہے دین تو کل ملا کر کے یہ مہاں مبارت ہے حمزان ایک دوسرے کو گلے سے لگانے چھیک کے دن لگیں گے گلے آج بھی لگ جاتے ہیں یہی وہ موقع ہے جب ناتے جوڑنے ہیں ہم کو اسی مہینے میں پیغمبر نے ہم سے تعقید کی ہے وسلو ارہامکم دیکھو اسی مہینے میں تم اپنے رشتہ داروں سے ناتا جوڑ لو اگر ٹوٹا ہوا ہے تو جوڑ لو تو اگر ناتا پوٹ گیا ہے اگر تم قطع رحم کر چکے ہو تو یہی وہ مہینہ آئے جس میں صلح رحم کرنا ہے اگر سواب کمانا ہے کیوں آپ ایسا کوئی کام جو سواب کا کام ہے کسی اور مہینے میں کرنا چاہتے ہیں ابھی کر لیجئے ان سب آمال کی قیمت بہت زیادہ ہے سواب زیادہ ملے گا اس کے بجائے کہ اس کو ٹالا جائے تو اگر خدا نہ کرے کسی سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے تو جوڑنے کا موقع بھی یہی ہے آئیے مل کر کے آخر کلام میں دعایہ طور پر اپنے اس امام کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ہم دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل یولیکا القجت بن حسان صلواتکا علیہ وعلا آہائے کی ہاتھ سارا وفی کل سارا وحلیہ وحافظہ سارا وقائدہ مرات سرا ودلیلہ وعینا حتى تسکنه ورمکا طرعا وتمطعہ فیہا قليلا اللہ وعلا سلام